فرما جبریل میرے یار دکھی ہے عرض کی دیا اللہ حکم یا بے اللہ نے فرما سبحان اللہ یا سرا اللہ فرمایا میری قدرت رہتا میں اپنے یار سیار کروا عرض کی دیا اللہ حکم دیا فرمایا جاؤں چتم چمکی عرض کریں سونے آئے اللہ کے دائیں کالی کملی دی بکل مار لائیں کالی گناہ امد لکی آدھا کالی رات میں اپنے لیلہ مار آجا عرشان پہ کل کریے جیویں آنکھیں گا آجا جیویں آنکھیں گا آجا جیویں آنکھیں گا آجا جیویں آنکھیں گا آویں گرلہ آگے نوجوانوں کو نیندے والی عرب فرما رہے اللہ فرمایا جبریل جنہ سجادے تے دو زخم جارے خورو غلمانوں کہہ کے گلے قدرت دیاں پتیاں لے کے میرے مہی دی راج کھلو جو انبیاء نو کہہ کے اپنی قبوری چھو نکلو تے آو مسجد اکسا جا صفحہ درست کرو جبریل عرض کی تھی اللہ کیوں اللہ فرمایا میرا ماہی عامل لگے ہن جبریل جنہ سجارے تے دو دکھ بجارے تے یاریا شروع شاہ جی کہہ رہے سن شہر پڑھو تے میں او اپنے مقام تے پڑھنگا پہلے او تیاریاں تے ذکر تھوڑا جا کر لیے تے محمد علی زہوری کا سوری نے نا او تیاریاں تے ذکر کیتا پڑا نہیں بولے پھر کدھے پڑھنا را دے ڈیڑھ بچے بندہ سبحان اللہ کہیں جو کہہ رندہ ہی لے یہ توڑی مہربان ہی جو بولو سبحان اللہ جڑا جڑا ہاتھ نہیں نا چوکے دا نال دا بندہ دا سہارا کر رہا ہو تو دا ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ تے سٹیج والے نے مکہ بیٹھا نہیں بولنا او واقع نہیں بولے میرے گوانڈیو یار گوانڈی دا ہاک بہت آنے ہو چا بولو سبحان اللہ جہوری مرونیا کی زیوہ شبہ اثرادیاں ای با شبہ اثرادیاں کوشیہ بہت آنے ہو چاہیں اب اشرادیاں آیا کمیں ایتھے آکے سبیں اکلا ہاریاں بیوار شبیں اصدا دیاں شاہ جی جامعہ مسجد ڈلی دے اندر نہ بچے در سے ندامی در سبق پڑھ رہے فلسفہ پڑھ رہے ایک شاگرد فلسفہ دے استاد انہوں نے کہا لگا استاد جی اے نبی پاک میں راجت ہے کمیں کے سن فلسفہ چونکہ جو چیز ظاہر ہوئے وہ دیتے بحث کر رہے حضور دی میراج اتھے بحث کرنا فلسفہ دا کام نہیں نا آکا تیری میراج کو کیا سمجھے فلسفی تو حد لا مکان سے بھی آگے گزر گیا بھائی فلسفہ تے اے مکان تے مکان دے بچے بحث کر دا اے تے گالی لا مکان دی شاگرد پوچھتا استاد جی اے حضور میراج کرن کمیں گے استاد اوری کہنے لگے منونی پتر کمیں گے اوہ تے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء پہ نماز پڑھ دے سان سلام پھر کے نا تے جام میں مسجد دلی دی دیوار دے بچوں دی اندر جا کے تے کباری بار آوکے فرما دے اینج گئے سان اینج آئے سان بھائی اے تھے آکے سب بے اکلا ہی آ رہی ہیں کس طرح سونا گیا آیا کمیں اے تھے آکے سب بے اکلا ہا رہی ہیں جبریل تیاریاں کر رہے فرشتیا نے پوچھا جبریل بڑییاں تیاریاں کر رہے ہو قیامت ہوں لگی ہے اللہ فرمایا نئی نئی قیامت نہیں ہوں لگی میرا ماہی آما لگا ہے جبریل نے فرشتیاں پوچھا دینے ایک ایک کنیاں صدیاں نہیں ہوں لگے شاہ جی آلہ حضرت نے جڑا کری تنویر صاحب وہ فرمایا نا کہ ارش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دام کان جدر لگا یہ تیری ہدا ستان ہے اللہ فرشتیاں پتہ لگے نا آرہی نا تو چھیڑ چھاڑ عرشتیں شروع ہوگی تا فرشتیاں ایک دوجہ نا کہیں آرہی نا آرہی نا اکھے یا اللہ کینیاں صدیاں نہیں ہوں لگے اللہ فرمایا جب اللہ صدیاں بھی نہ کرو میں ہمیں رات دے چھوٹے جے حصے لیلن اجڑا لام دے اوپر دو زبران جنہوں تنویر کی اجاندہ اکلت دے مانے دن دے اللہ فرمایا ساری رات نہیں ہمیں رات چھوٹے جے حصے لیلن کھلائے گا نے ارد کی تھی اللہ صدیاں کو درگیاں بھی کھا کر دے کہ بولا نا یا انہوں صدیاں نہیں بولا اٹھارہ حضا کا سال دا سبر ارد کی تھی اللہ نکی جی رات نکی بنے گا اللہ نے فرما پریدے رات جا نظام کی تھی حچا دے اندر ارد کی تھی اللہ تیری خدرت حچا دے اندر اللہ نے فرما دے نا کون جڑا لے گا ارد کی تھی اللہ تیری خدرت حچا دے اندر اللہ نے فرمایا پریدے رات دے نکی جی حصے لیمان جاؤ میرے یارنو صدرہ تپ لینا دے نا رات مکہ نہ دے وانگے نا پاپا سے جا نہ دے وانگے ایک بار یہ صدرہ تھی یارنو تپ لینا دے اور جو قرآن نے فرمایا لیلن رات دا میرا نکہ جی حصہ لگیا ساری رات نہیں رات دا چھوٹا جا حصہ پتا کتنے لگیا نوجوانے جدہ حضور میراج کر کے آئے تھی وہ جڑے بس ترچوں اٹھ کے گیسا نے انج کرم سی جی میں ہون کوئی اٹھ کے گیا جڑے پانی نہ وضو کر کے گیا پانی آجے انج پیا چل دا جی میں ہون ہون کوئی وضو کر کے گیا جڑا دروازہ کھل کے گیا انج پہ ہلے جی میں کوئی ہون گزر ہے اور صاحب سیدو تی حالدیہ نے لکھیا کہ یہ نبی پاک جی دو میرا آج تو چلے تو کتنے لکھا دی ٹینی نو میرے نبی دا امامہ شریف اللہ گیا وہ ٹینی ہے جی پہی ہیل دی یہ میرا نبی ارشان فرشا دیا سہرہ مکارا ہے ہو سکتا کسے پڑے لکھے نوجوان دے ذہن سے سوال آجے آسی صاحب یہ ہو کی میں سکتا علماء دی زبان چکماتی انہوں تیز زمانی کے دلے یوم نتوی سماو اکتی سجل للکتو پر میں تو ہنو آسان کر کے سمجھا دے مسارے دی سمجھے چھ بات آجے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اہون کو جا کے مین سوچ بند کر دے ہوئے تھے سپیکر لائٹ مائک اے سارے کیمرے ہورہسان کر لئے تو اس حسنے فیقریہ چکم کر دے ہو سر گیا بند رہے ہیں کہ دیل ٹی آر بند نہیں گوڑڈر بند رہے ہیں خیصلہ با چل جاو انتی ہیں لومہ چال رہی ہے کپڑا بند ہے تھاگا چال رہی ہے کپڑا بند ہے موٹر چال رہی ہے مشینہ چال رہی ہے تو یہ کو مین سوچ بند کر دے ہوئے تھاگا بھی اپنی جگہ رکھ جاوئے گا موٹر بھی اتھے رک جاوے گی مشین بھی رک جاوے گی کپڑا بھی رک جاوے گا مین سوچ دو سال بھی بند روے ہر چیز اپنی جگہ رکی روے گی جو ہی مین سوچ آن کیتا جائے گا دھاگا بھی چل پاوے گا موٹر بھی چل پاوے گی مشین بھی چل پاوے گی کپڑا بھی چل پاوے گا میرا نبی کائنات دی جان جدو حضور اس جہان چھوڑکے اس جہان چھ گئے کنڈی بھی رک گئی پانی بھی رک گئی اٹینی بھی رک گئی جان واپس آئی تے کنڈی بھی ٹرپے پانی بھی ٹرپے اٹینی بھی ٹرپے پتہ نہیں کنی دیر گزار کے آئے بس جدو جان واپس آئی تے اللہ حضرت نے فرمایا نتائیوں کے جان ہیں وہ جہان کی جان ہے تو دہان ہے کن جبریل تیاریاں کہہ رہے تھے پریتے پہ آخدنے جا جبریل جبریل یار لیا جا جبریل تو یار لیا سادہ دید کر میں نمجی کر رہا جا جبریل نمجی کر رہا یار لیا سادہ دید کر میں نمجی کر رہا انہیں یار مبوب نے چھو گئے دے دو شکرہ دفع تھا کی کر دا جبریلہ یار لیا سادھا دید کرنا نا اچھا وہ بولے جیدہ کر دا سادھا دید کرنا نا جی کر دا جبریلہ ابھی انہوں تیاریہ کر رہے عرض کی تھی یالہ مہمان جتنی عظمت والا ہوگے سوارے بھی یو ڈی عظمت والی ہوں دی کیوں بھئی مہمانہ دیا ہوں دیا کچھ کسمہ دروازہ کھڑکے نا تے بچے نو بھیجی گئے ملازم نو بھیجی دا بار بے کھوکا انہوں کہندہ فلام بندہ ہے کچھ بندے ہوں دنے ملن نو نہیں بھی دل کر دا آکھی دا کہو گھر کوئی نہیں او بچہ بھی بار جاکے کہندہ ابو کندنے میں گھری کوئی نہیں کچھ مہمان اس طرح دے ہوں دنے دروازہ کھڑکا منہ تے اکھی دا کہنہوں رائنگ روم جو بٹھاؤ چائے پانی کھانا کھلاو پھر مل لیا تے کچھ اینج دے بھی ہوں دنے جدو دروازہ کھڑکا منہ تے انہوں اکھی دا تسان دروازہ کیوں کھڑکایا ہے تو اڈا اپنا کار ہے جدو دل کرے آو تے کچھ مہمان اینج دے بھی ہوں دنے وہ آپ نہیں آن دے انہوں پہلے جاکے ٹائم لائی دا ہے پھر اونا نکمیدہ جی تو سیک ٹائم دیو گھتے گھڑی ساڑی ہوگی ڈرائیور نال پھیجاں گے اسی لائے کے بھی جام آگے تھے چھڑکے بھی جام آگے تھے اللہ فرما جبریل میرا محبوب ہونائے تھے سواری ساڑی ہوگی سترہزار فریتہ نال جام آگے گا اسی لائے کے بھی جام آگے تھے اللہ فرما میرے علم عزبید اندر سیکھیں اپنے محبوب نمیراجی تو گولانا تو میں چالی ہزار برراک بنا کے جنت چڑکے جا جڑا سونا لگ دے لائے جا برراک برکی جو نکلیا برک دمانی بجلی حضور نے فرما کہ خچر نالو چھوٹا ہے گدھ نالو بڑھا ہے جنتی سواری ہے برراک اس واسطے کہہ دے لے کہ جتنی تیز بجلی چل دیئے اتنی تیز دی رفتار ہے حضور نے فرما جتھے تک نظر جان دیئے اتھے تک ادھا ایک قدم جان دا ہے یعنی نظر بر قدم قدم بر نظر جبریلی امین جدو جنت چائنہ تے چالی ہزار برراک تے ہر برراک اپنی شوخی وخاریہ نقرہ وخاریہ حسن وخاریہ جوانی وخاریہ کے انہوں نے ماہی قصاد کر لگے اللہ مام اللہ مہیندین کاش فی رحمت اللہ لکھتے لے کہ جبریلی جدو ویخ دے ویخ دے آؤ نکرے چاگے نا جنت دیکھونے بے چھو ایک کمزور جا لسا جا مارا جا کمزور سکا جا حسن بھی کوئی نہیں جبریلو دیکھن دے ہاتھ راکے فرما دے تیری ساری برادری خوشی یا مناری تو رونا ہے تیو نو حضور بھی ہوندی خوشی نہیں اس سرچوں کے کہنے لگا جبریل میں کوئی اونا ویچوان جنہا نو نبی دے ہوندی خوشی نہیں ہوندی اکھر رونا کیوں ہے کہنے لگا جبریل کوئی حس کے منا لیندہ کوئی روح کے منا لیندہ میری ملہ دے نو جوانوں انہوں عشق دی رمز دی سمجھا گئی ہے انہوں پتہ لگے تھے رون والے بڑے پسندنے ایتھے رون والے بڑے اصلا رونا نہیں ہوندہ رونا آوے تھے کامزور جلدی بڑھ جاندہ تھے ایک گھر میں چھار پانچ بچے ہوں ہوں تھے جیڑا بچوں جلدی رو پہنڈ دے نا ماں ہوندہ بڑا خیار رکھ دیتے ماں نے چنگا چوکھا پکایا ہوئے تھے او بچہ گھرنا نہ ہوئے تھے ماں چنگی بوٹی ہوں تھے لیسا بال کے رکھ سڑ دیئے تھے باقی بچے اطراز کرنا تھے ماں کا دیئے وے رو پہنڈ دے نا پتہ چلیا جیڑا رو پہنڈ دے کامزور جلدی ہو جاندہ ہے تھا یہ میرے نبی نے فرمایا حضور نے فرمایا specially رونا ہی تے نہیں ہوں دا اے آجے تھے کام بڑنے جاندے ہیں ایک شمیر جاؤنا تے پتھنا چپانی نکل دا چشمیں جاری جاندہ پتھر یوں بندہ ہو جیدے بچوں پانی نہ نکلے جیدے اتھر ہوئی نہ آکھیں چاہوے آتی راتو راتو دار جاوے تی کدھے کدھے آکھ کھلے نا تی اٹھ کے وضو کر کے دو نفر پڑھ کے تی روکے آکھیاں کر چھلو معافی دے دے تیجے کدھے گناہ ہوئی جاوے تی شیطان دل چے بس بسہ ڈالے نا کل توبہ کی تھی تیجے پھر گناہ کر لے تکیڑا بھولا کہ رب کل جانا ہی اللہ فرما دا کہ تیجے شیطان دل اکھے لکھے میرا بھولا نا چھڑی گناہ ہو جائے پھر آجا پھر آجا پھر آجا پھر ہو جائے پھر آجا یہ تیری گناہ دی عادت ہوگی ہے ساڑی بھی ماں بھی دی عادت ہوگی ہے آج آیا کر بس رو پہ آ کر جیدے اکھ میں چمکھی دے پر جنہ اتھ رو دے خوف دا نکل آگے وہ دو دخچ نہیں جائے گا بولنے ہی نہیں سبان اللہ جیبریل فرما دنے قدوندہ پہ رونا کہنا لگا چالی ہزار سال بھی دو گئے رو رو کے حسن بھی مک گیا جوانے بھی مک گئے طاقت بھی مک گئے عشق لگیا لگا لگا موڈی کا گرنہ نالے پہ یخنا محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جا محبوب میرے آ جا میرے دائے بھائیں اتنے صوفیاتیں بزرگتے علماء بیٹھے لیں میں صرف تو انہوں میراج نہیں سنا رہی میرا دل کر دے میں تو انہوں کے سے عشق والے پینڈے بھی نال پھا جا ہوں رو رہے آئے رو رہے آتے کہندہ میں حضور دی اوڈیک پیہ کرنا کہ دیتے آوان گینا کہ دیتے آوان گینا اوڈیک کا والیاں دیگا رسماتے رمضان کو یہ اپنیاں دیگا نہیں گجرا جائیے نا تو انہوں کے دربارے حضرت بابا کاما والی سرکار حضرت بابا کرم الہی المروب بابا کاما والی سرکار ساری زندگی بابے نے کامانال پیار کیتے آج بھی دربارتے جا کے بیکھو تو ساں اتنے قوے کدے زندگی چکٹھے نہیں بیکھے جنہیں بابا کاما والی سرکار دے دربارتے کٹھے ہوندے اسے عرض کیتی حضور کو توتے پالدہ ہے کوئی کبوتر پالدہ کوئی مور پالدہ کوئی چڑیہ پالدہ ہے ایڈے سونے پرندے لوگ پالدہ نے کالے رنگ دا کام ایڈے نال بھی کدے کے سے پیار کیتے آپ نے فرمایا میں سونیا قوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے امام دمیری نے فرمایا کہ قوے دی عمر پانچ سو سال بھی ہوندی ہے آج سائنس نے بھی ثابت کر دی تا ہے قوے دی عمر پانچ سو سال تو بھی زیادہ پوسا کر دی ہے نبی پاک نے فرمایا روزہ دار دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا کہ ایک قوہ پیدا ہوندے ہی اڑنا شروع کرے تو ساری زندگی اڑ دا روئے تو بڑی رہا ہوکے جتھے جا کے دنگ کے مر جاوے جتنی دیور قوہ جاوے گا روزہ دار دوزخ تو اتنی دور ہوئے گا نبی پاک نے قوے دی مثال کیوں دی تھی کیونکہ قوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے بابا کامہ والی سرکار نے فرمایا ہمیں سونیا قوے دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے میں نے پیار کرنا ہو رہے کس دن میں نے بنے رہے تھے وہ بھی کھاں آکے بہ جاوے جنہیں کملی والے دی زیارت کیتی ہو رہے ہیں واہو ڈی کھاں والے وہی ہونا کبھی آنا بھی پیار ہے جنہوں ماہ ہی دی زیارت کیتی ہو رہے ہیں تسی بھی رات انہوں سون لگے ہیں اکشیاں پاندھ کر کے تے جدو لیٹ گئے ہونا تے مدینے بھل مو کر لیا کرو تے اکھے کرو سونیا میں ہمیں اڑی اکلا کے لیٹا سونیا میں ہمیں اڑی اکلا کے لیٹا تسی بھی رو کے ارد کریا کرو یاد تیری دام دیوہ پالے آج یاد تیری دام دیوہ رات دو بجگے تک تے لنگر کھانتے نہیں نائے کوئی کام ہے نا یاد تیری دام دیوہ ان جنہیں جنہیں بالے آج اینج کر کے بھائی ہاتھ آج نہیں اینج کر کے اج میں کٹورا نہیں بنائی دامنگ تیدا سکی دبوے آئے ہیں نا ہاتھ کر لو پلان تے اکھیاں کر لو باندھ گمبہ دے خضرات دا تصور کر لو تے اکھیاں باندھ کر کے میں نرال کے تُسے بھی اوڈی کلکیتی ہے نا ہونا آوازاں دے ہو تے رو کے سارے اکھوں یاد تیری دام ندیبہ بالے آئے ہیں یاد تیری دام ندیبہ بالے آئے ہیں یاد تیری دام ندیبہ بالے آئے ہیں یاد تیری دام کل لیل زلبہ و آہاں لے آئے ہیں کل آئے ہیں کل لیل زلبہ و آہاں لے آئے ہیں یاد تیری دام سادے کل سیدھا کبوبا کر برگاو نہیں سادے کل عدل عمر برگاو نہیں سادے کل حیال سماؤن والی نہیں سادے کل سجایا لی والی نہیں سادہ عشق بھی بلال برگا نہیں سادی اوڈید بھی ایسا والی نہیں پر جے کدے آ جائیں تیرا جاندہ کج نہیں سادہ کم بن جاندہ آئے ہیں تو کل کے کموں یا بھی جاں کل لیل زلبہ و آہاں لے آہاں ایک زلبہ و آہاں لے آہاں ایک زلبہ و آہاں لے آہاں کل لے آہاں لے آہاں 87 تجھ بین میں کس کاری آئی جاؤں کل لیل ظلمہ بہا دیا ہے بھنیا بھی جاؤں کل لیل ظلمہ بہا دیا ہے یہ ظلمہ بہا دیا ہے بھنیا بھی جاؤں کل لیل ظلمہ بہا دیا ہے جبریل ارد کی تھی اللہ سارے سوڑے نے یہ کوئی مال ہے کننوں لے جاؤں اللہ فرما جبریل اینو ہی لے جاؤں جینا میری یعنی یادنج پیاروں گائی ارد کی تھی اللہ لاؤں یہ دیں مال ہے ہی بڑھائیں فرمایا اینو ہی لے جاؤں قیام تک مال ہے نو پتہ لگ جائے سونا ایای مڈیا بی ابھنsehen خاک ہے سونا آیایی مڈیا میں میرے نبی نے فرما دین غریبہ تو شروع ہویا سوئی تیرہ بھی غریبہ دی جائے گا مجھے یار کرول والے ہو قیامت نو ماریاں دا مان نہیں رہا جانا تے غریبہ دا مان نہیں بات جانا ہو جدو ماشر دے میدان ایچے امیران کو نو حساب پوچھا جانا ہے تو غریبہ دا حال پوچھا جانا ہے مولو پہ جانے ہیں مولو پہ جانے ہیں حساب دا مولو نہیں پہنے گریبی دے اللہ پرمائے انہیں لے جا آجے ڈا مارا ہی نا جبریل ارز کی تھی یا لے تے مارا ہی بڑھے تو سونا بھی کوئی نہیں عشق لگ جائے تے حسن تے نہیں نا باقی رہ جاندے آجے تے میں باس کی تھی وقت درکارے رنگ زرد آہ سرد چشمے تر عشق نہیں آئی تے نشانیاں رنگ پیلے پا دیں دے میں انہیں جے پڑھیا کرنا ماں بابا بلے شاہ نے فرمایا عشق یا آپ بھی اب اللہ آئے دے کاماں بھی اب لے کجھ چھٹ دان یودہ ہو جد پہ جاؤں پھلے سونا نہیں اللہ فرمایا آسان کڑا حسن کی ضرور لین جانا ہے کرول والے ہوتے تے شریف اللہ کیا ان والے وکاری تنویر صاحب جدو حضرت یوسف اللہ نبی اللہ السلام مصر دے بادشاہ بنے نا ایک دن سواری تے بہ کے جنگل چھ گزرے تے جبریل آکے سواری بھی مہار پکڑ کے ارض کی تھی اللہ فرما دا ذرا سواری تو نیچے آؤ آپ نیچے آئے ارض کی تھی اللہ فرما دا او کھان دی کلی وجہ جاؤ آپ گئے تے دیکھا کہ مائی بڑیری مو جدان تو کھو نہیں تے بڑی بڑیری جی مائی تے چرخہ تے ہی کرتے تے چرخے دے ہر گیڑے تے مائی آکھے اللہ فرما یوسف اللہ فرما یوسف سمائنو نالا کے جاؤں تے ابن الشادی تے نکاہ کرو ارض کی تھی مائی کون ہے اللہ فرمایا اے ذلیخہ یوسف علیہ السلام روح پہ تو روح کے ارض کی تھی اللہ بڑیری ہوگئی مو جدان تو کوئی نہیں کر دے او زمانہ سی ملکہ سی مصر دیتے نو جوان دے پوری دھرتی تے اے تے جتنی حسین عورت کوئی نہیں سی تے میرے جا حسین مرد کوئی نہیں اے اپنے محل دے ستویں کمرے جو انہوں لے گئی تے ست تالے لگائے تے اپنے جسم تے دپڑا اتار کے انہوں نے اکھیا سی قالت ہی تلک ویوسف جلدی کر تے میں تے اوڑو یا دے والنے سی بیکھا تے ماں کھا سی قالم عاز اللہ اللہ دی پناہ جبان سی دولت والی حسن والی تے آج موچ دند بھی کوئی نہیں بیٹھی بھی کلی چچر خیقت دیا تے آج میں کی رکھا اللہ فرما یوسف تو ہاں کر جوانیاں سہی دے گی یوسف علیہ السلام ہاں کی تی سلکھا جوان ہوگی دوبارہ حسن آگے اکرول والے ہو مرید کے والے ہو تے نارنگ والے ہو میں کہنا اے چانا سائیں کو چجیاں نو قبول کر لیں تے ہوئی چجیاں والیاں ہو جا دیا نے بس جو پیا مان بھائے سوہاگر وہی ہے پیا مان بھائے میرا نبی کالے ہمشی بلالوں کعبے دچھاتے جڑا دے ہوئے تے عربی گورے بیخدے نہیں رہ جائے بس جو پیا مان بھائے سوہاگر وہی ہے اتے کوجیاں تے کچجیاں نہیں ویکھیا جان دیا بس جو پیا مان بھائے جڑی سائیں نو قبول ہو جائے میرے بابا جی تاج دارے چورا چریف فرما دے اندرسان آسی پترہ جنہوں کو سائیں ویخ چھڑے نا انہوں سارے پر ویخ دے رہے بس دعا کرے ہو کر سائیں ویخ لے کہ سائیں دی نگاہ ہو جاوے جنہوں سائیں قبول کرن اللہ نے برما جبریل نے لا جارد کی تھی سونا ہی نہیں اللہ نے برمایا کہ کانی جدا سے دینوں کملی والے قبول کر لے آئی جبریل گان لگے اوٹھ سائیں قبول کر لے آئی انہیں خوشی جیاں کے پر چھنڈے جبریل برما دینے میں جاتی مار کے بیخ دیا پوری جنہ کے دا سونا برا کی کوئی جدوں سائیں قبول کرن چاج آپ ہی آ جائے عشق اپنے عداب آپ سکھا لے لے گرام یہ قدر حضرات بس پساند آ گیا اکھے چلیے اکھے چلیے جب تسیل سبان اللہ کھوتے لیے چلیے اکھے میں شروع ہویا گھنٹا ہو گئے آچھا جی بڑا لیٹ شروع ہوں دے تسیل بھائی بڑی مہربانی آہ شروع تو شروع کر لینے سبان اللہ گرام یہ قدر جبریل آگے اندروں سکتے جڑکے سکتے ہی نہیں آلہ کیا نا اگے اینا جاگ دینے کے پاؤں سوج جان دینے متورم ہو جان دینے تے اللہ دی رہا میں تھپکیاں دے کے سلام دیئے پھر نہیں ساؤں دے اللہ فرما دا یا ایوہ المزمیلکم اللیلہ اللہ فرما دا مزمیل دی بکلوہ لے کر دے آرام دی کر لے آنکھا آگے ساؤں دے نہیں آج پتہ بھی یہ جانا ہے عمرے تے جانا ہوئے تے نید ہوں دی آجتے جانا ہوئے رات دو بجے دی امریکہ دی فلائٹ ہوئے پورا ٹبر نہیں ساؤں دا پتہ بھی یہ جانا ہے آگے ساؤں دے نہیں آج جاگن دی رات ہے آج مدسر رم بجمال ہی مدسر دی چادر اپنے جمال تے لہی تے لیڑ گئے شاہ جی آگے ساؤں دے نہیں آج رات جاگن دی تے آج ساؤں گے ساؤں گے آج کی دی کملی والے آج رات جاگن دی ہے فرمایا کہ موسیٰ کلیم آڈیاں چک کے آخ دینے ربی آرینی ربی آرینی ربی آرینی جلبہ بھی کھا جلبہ بھی کھا جلبہ بھی کھا فرمایا موسیٰ کلیم نے میں ابھی وہاں کلیم ہو ہوں گئے جیڑا آڈیاں چک کے آخے جلبہ بھی کھا ہبھی بھویاں دائیں جیڑا جاگر تان کے ساؤں جائیں آخے بیخنا جیتے جگہ کے لے خونو شہر دیواری آئی جیڑا پیرم دی چھا جلانی فرما رہے ساؤں بڑا بھائی تھوڑا جا ہاؤلا بولو بارواز نہیں جانی چاہی تھے ہاتھ بلکل نہیں چکنا مات کے در کوئی شہیدی نہ ہو جائے کئی بیلی کروئی مون والفی لاکھے اندرین جب مولوی ٹیل لالے میں نہیں بل رہا یہ بغیر سلا دیا جو بلو سبحان اللہ ہاتھوں بندہ چکتا جیڑا زندہ بھی ہوئے تھے جاگتا بھی ہو اللہ حالی شباز تیاشی بول کے کے اندر قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے تور سینہ اور ہے عرش مولا اور ہے اور تور اور میراج کے اسحار سے ہوتا ہے یہاں اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے اپنا جانا اور اور ہے ان کا لانا موسیٰ جا رہے ہیں ساری منوہ کے آئے ہیں یہ من من کے جا رہے ہیں ان منوہ کے آ رہے ہیں اگر گل کروں میں جبریل برا کے لے کے ستر ہزار فرشتہ لے کے اسرا فیلد سمیت دروازے چکھڑے تھے اندر حضور سوتے جبریل ارز کی تھی اے دروازہ کھڑکا ہوا اللہ فرما نہیں نہیں آواز دینا اللہ فرما اللہ ترفعو ازواتکم فوق سوت النبی اتھے آواز اچھی ہوگئے ان تحبت آمالکم سارے عملی ضائع ہو جانے ارز کی تھی تھی بغیر اجازت اندر لگا جا ایک ہی تو ساپنے دفتر دے بار کی لکھ کے لگا دیو بغیر اجازت اندر آنا منع ہے ایک دروازہ مصطفیاد ہے اللہ نے قرآن اچھا بورڈ لکھوا کے لگا دیتا اللہ فرما اللہ فرما او ایمان والے دروازہ مصطفیاد ہے بغیر اجازت اندر آنا منع ہے حضرت امام حسن عزق فاضل بریل بھی فرمایا بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیعت یہ آنکھ ہوتے پہلے پہلے عدب ہوتے نبی کریم دے عدب ہوتے قرآن پڑھا پھر حضرت سخی سلطان بہودہ کلام پڑھا بے مرشد نال مینک دے بولے آئی نہیں ساری زندگی جدا مرشد ہے او بولے سبان اللہ پچھنا تے چاہیتا ہے وہ زالماں کھیڑا گناہ کیتا ہے سہی رابر ایٹی پاک مافل چاہیتا ہے سبان اللہ نہیں کہن دیتا پچھا بولو سبان اللہ اللہ نے رجاء فرمایا فالذین آمنو بہی فاؤزروہ و نشروہ وَدَّبَعُ الْمُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَا هُو اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کوئی سمجھ دے کوٹھی والا کامیابے کوئی سمجھ دے جدے کلکارے ہو بندہ کامیابے کوئی کین دے فیکٹری جنہیں بنا لی ہو وہ کامیابے کوئی سمجھ دے وزنس مین کامیابے اللہ فرمادہ جڑا محمد آدب کرے اوہی کامیابے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اللہ فرمادہ جڑے مصطفیٰ آدب کرن اوہ کامیابے چلیئے پیرے باہدے دروار مراج شریف میں تو انہوں اگلی پر یہاں کے سرانی ہے آج تے میں تے میں تے میں راج دی تیاری کرا رہا آج تے میں تے میں تے میں لے آیا نا یہ تے میں سات جمعہ پڑھا کے لے ہوں کہ میں کو تے میں جلدی جلدی یہ تھے تک لے آیا آر بندہ سلطان نے فرمایا علم پڑھے آہ چوہر نئی پن دے جیڑے آوان زاد کمین اوہ پیتلو خدی سونا نئی پن دار تاوے جڑیے لکھے لگین اوہ شوم کن کیا دے دعاوات میں ملے دی تا میں ہوا نا لکھے خزین اوہ پین عدب نجات نہیں میرا کامل باہو آوے مریعب مدین عدب نبی تھی مومن ہوئے بے عدب صداون کمین باو جا عدب دے بخش چنا ہی پا میں مریعے وچ مدین جبریل دروازے چا کھڑا تے ارزکیتی کی کرا اللہ فرمایا چھاتا تے جبریل چھاتا تے ان کی کرا اللہ فرمایا ففارا جعان سقفی بہی تی چھاتے چا سراخ کر ارزکیتی کتے کرا فرمایا سراخ اٹھے کریں جتے میرے محبوب دا چیرہ سامنے ہوئے یا اللہ کیوں فرمایا جدو بچہ اٹھ دا ستا تے ماں نو لگ دا بڑا سونا تے ماں متھے چو مدی رخصار چو مدی لب چو مدی تے ایک ایک جینو کین دی وکھو ستا اٹھے کٹا سونا پیا لگ دا ماشاءاللہ سارے سبحان اللہ انہوں کے درے نظر نہ لگ جائے انہوں سبحان اللہ کہو نظر نہ لگ جائے اللہ فرمایا جدو میرے یار نے اے اینج کر کے چیرے تو کپڑا ہٹانے نہ تے ماں تے ہے کوئی نہیں جدی سبحان اللہ کہوے میں ہی کمانگا سبحان اللہ سرا بڑی فا کہ میری ذا جنہیں تیرے جیسا سراخ کیتا چھاتے ویچے جبریل اندر اوہ کڈا کو سراخ ہوگے گا جدے چون جبریل گزر گیا تھوڑا جب چا بولے آجے پتہ جبریل کڈا جبریل دے چھ سو پر ایک پر کھول دے پوری کائنات دے پر دے سائت لے آجان جتنی دیر چھے انسان اکھ جھپک دے ایس طرح 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 جبریل صدرت المنتح لے کے زمین تحت سرا تک ست تر چکر لگا لے ایس طرح ایس طرح اتنا بڑا جبریل ہے پر آج چھوٹے جے سراخ بھی چون گزر گئے میں عالم میں تصوراتے جا کے پوچھا جبریل تیری تے ہستی بڑی بڑی یہ نکے جو سراخ چکے میں گزر گئے جبریل آکھا میں در مصطفیٰ آئے ہیں ایس طرح کوئی ہستیاں نال دنی نال دنی آئے ہیں ایس طرح ایس طرح ہستیاں مٹا کے آئے ہیں جبریل اندر آئے تھے ارج کیتی ہون جگاما اللہ فرما اللہ فرما یا جبریل قبل قدم چوم میرے یار دے قدم تیرے ہونٹ میں تھنڈے کفور دے بنائے نازلہ کھری تیرے ہونٹ کفور دے چوم میرے نور دے نشاہ جبریل چومی جارہ میرے نبی دیا تلی چومی جارہ چومی جارہ تی نال کندو سنی او میں بھی سنی جی آئے نالے چومدہ نالے پی آخدہ ارز کیتی جبریل تلیان چمکے چلو آکر رب دا پیام آگیا ارز کیتی جبریل تلیان چمکے چلو آکر رب دا پیام آگیا سواری لئی برا آگیا تی واغ پھڑن نو گلا آگیا آگیا جبریل چمکے تلیان مصطفی آگیا تکندہ جی توجہ میں بہت ترابطی تو چوم برش دیان تلی مصطفی 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 آگیا مصطفی مصطفی